کچھ سالوں پہلے ان کی مزار پہ ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے لوگوں نے جب مزار پھڑ گئی تھی تو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور لوگ کرامت پوچھتے ہیں تو میں اتنا کہوں گا کہ حضرت کے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ پہاڑ پر آج آرام کر رہے ہیں مگر ہزاروں بچے اور ہزاروں عورتیں ہزاروں مرد پہاڑ پر رات کے اندھیرے میں چڑھ کر کے شابداللہ شاہ قادری کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں مزار شریف کو کچھ لوگوں نے توڑ دیا تھا نیچہ تاویس کو اس کے آنکھوں دیکھا حال ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے شابداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مزار پر اندر دیکھا تو وہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس کے آنکھوں دیکھا جو منظر ہے انہوں نے اس کو موچنے کا اس سراغ کو بند کرنے کا کام ان سارے لوگوں نے کیا ہے آپ ان سے بھی ایک منٹ میں چینل والوں سے کہوں گے واقعہ ان سے بھی سننے آپ دوستہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہوں دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سرکار شابداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگام پر آج انشاءاللہ سندر لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ چلیے سندر کیسا چڑتا ہے دیکھیں موسیقی 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 مرحبا مرحبا آستا ہے یہ کس شاہ زیشان کا مرحبا مرحبا قلب حیبت سے لرزا ہے انسان کا مرحبا 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 قلب حیبت سے لرزا ہے انسان کا مرحبا 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 کہ دنیا اسلام کی بہتی مشہور و معروف ایک شخصیت جنہوں نے تبلیغ اسلام تبلیغ دین کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ نے چلہ کشیف فرمائی آخری میں آپ چتل درگا تشریف لا کر کے قیام فرمایا اس کے بعد آپ کرور تشریف لائے کرور میں آپ نے قیام فرمایا اور پھر چتل درگا گئے آپ اس طرح سے آپ نے دین و اسلام کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی وقت فردی ان سے میری مراد عارب باللہ خدوت تصالقین حضرت سیدنا سید شعبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پاک ہے جن کا آج عرص پاک پورے احتمام پورے آشان و شوقت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور حضرت سید شعبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ پہاڑ پر باتی کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس میں آج کے زمانے میں چڑنا دشوار ہے جن کو لوگوں نے کچھ دنوں کچھ سالوں پہلے ان کی مزار پہ ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے لوگوں نے جب مزار پھڑ گئی تھی تو لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور لوگ کرامت پوچھتے ہیں لوگ کرامت پوچھتے ہیں تو میں اتنا کہوں گا کہ حضرت کے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ پہاڑ پر آج آرام کر رہے ہیں مگر ہزاروں بچے اور ہزاروں عورتیں ہزاروں مرد پہاڑ پر رات کے اندھیرے میں چڑھ کر کے شعبداللہ شاہ قادری کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں پاتے ہیں اور آج تک میرے اپنے ہوش و قرت کے مطابق اتنے زمانے میں پہاڑ پر چڑھنے والوں میں کسی کو کوئی حادثہ نہیں ہوا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ سارے لوگ اتمنان سے چڑھتے ہیں اتمنان سے حاضری دے کر کے نیچے آتے ہیں اور پہاڑ کے نیچے ایک بہت بڑا احاطہ ہے جس میں ان کے خاندان کے وہ کافی لوگ آرام کر رہے ہیں خصوصاً حضرت سیش عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے زوجہ محترمہ ہیں ان کے صاحب زادیاں ہیں ان کے صاحب زادے آرام کر رہے ہیں اور ان کے خاندان کے کافی لوگ جن کے صرف یہاں حضرت شاہ قادری کے گھرانے کے لوگوں کی تتفین ہوتی ہے سارے لوگیں آرام کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ نبی کے گھرانے کا ہر فرد امام احمد ارزا فاضل بریلوی کے شیر کے مصداق ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو عین نور ہے تیرا سب گھرانا نور کا الحمدللہ وہ نور کا فیضان کل بھی جاری تھا آج بھی ہے صبح قیامت تک اللہ والوں کا فیضان جاری و ساری رہے گا اور الحمدللہ شہر داؤنگیرہ اور کرور اور حریر اطراف و اکناف کے ہزاروں لوگ حضرت شاہ قادری کے مزار پہ آتے ہیں اور اپنی دلی مرادیں پا کر حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ اور لنگر کر کے جاتے ہیں آج بھی یہ سلسلہ ہر جمعیرات کو جاری و ساری ہے اور لوگ کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور نیچے بھی آ کر زیارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نوت پر دو سن ونیس سو نوت پر دو میں مزار شریف کو کچھ لوگوں نے توڑ دیا تھا نیچہ تعویس کو اس کے آنکھوں دیکھا حال جنہوں نے اس حصت میں کہ آنکھوں سے میرے والدے گزغار پیر طریقت الہاج قاضی سید غوش شاہ قاضی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی قاضی شہر حریر ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے شابداللہ شاہ قاضی رحمت اللہ تعالی کو مزار پر اندر دیکھا تو وہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظار آ رہے تھے اور اس کے آنکھوں دیکھا جو منظر ہے یاسین پیر رضوی صاحب یہاں موجود ہیں یہ ہمارے والد کے ساتھ تھے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں انہوں نے اس کو موچنے کا اس سراخ کو بند کرنے کا کام ان سارے لوگوں نے کیا ہے آپ ان سے بھی ایک منٹ میں چینل والوں سے کہوں گے واقعہ ان سے بھی سننے آپ تولائی برکاتہ ہو نوات پد ہوگیا ہے وہ فساد میں جو پر تاویز کو جخم کرے تھے اس ٹیمپو جمبار صاحب اور حجیز سے ان دونوں بھی اسٹنڈ کمیشنر کو بولے وہ تاویز ذرپیری کرنے کے واسطے وہ نہ ہے نا ہمارے پاس گورنمنٹ کا فنڈ نہیں ہے تمہیں اچھ کرا لے ہوگا ہے میں سابیر صاحب ہو اور میں دونوں مل کے تھوڑے ذمہ دار اجمے کے پاس جاکو سیمینٹو لوہوا اور کچھ لے گا کو بالو ایک لے گھوڑا دیے اس پر گھوڑے پر پالو بالو کے تھائلے اور پانی کے سلے کو اوپر کان تک جاتے ہیں وہاں تک چڑے بعد میں میں ہے نا سابیر صاحب ہمیں دونوں بھی گیاست رکھ لے کو دو دن تھرگارہ کام کرنے والے صبح رات کو ادھری سے تھے اور تاویز کے اندر میں یہ جھاک کو دیکھا دو جلا کپڑا اور شامل میں آج کٹیں سو تختے اور دونوں بھی میں آنکھوں سے نظر سی دیکھا وہ دیکھو بعد میں یہ بنا کو اسے موچے اس کی کوشش میں ہمارے جبار صاحب کو وہ دعا آجے شاب دولا شاکھ دے گی